نبی کریم دی بار گاوے علامہ صاحب کھڑن نبی پاک نے اوہ نبیہ کیا لوگو عدب کرے ہو اوہ جنہیں آج راتی دیکھی آئے نبی پاک امام علم بیادی کے چہری سجی ہوئی ہے اے ہوئی علامہ تھی حاضرین نبی پاک نے ندمت تھا چمیا آہ کیا سونے ہو انہیں پیار کمی ہویا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب یہ نماز پڑھتا ہے اوہ پتہ لگیا سنیو ہمارا فور نبی ہے اور کملی والا ستہ مدینے جا قیر ساری دنیا دی رکھ دا ہے زندہ نبی دی زندہ گلا مد رکھا وہ نا سبحان اللہ خیرہ ہے نبی پاک دی زندگی دی باری آئے زندگی دی باری آئے اپنے مولوی اپنے مولوی آنڈے باری کسے کچھ لیکھ رہتا حوالے آنڈے دیر کسے کچھ لیکھ رہتا کوئی کہندہ ساڑھا تی راتی کبر چو مٹھائی بھی لیا یا انداز تساڑ نبی دی بارتا ہے کوئی زندہ نہیں بس جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا بس وہ مر گیا مٹی میں مل گیا سنیا ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑتے جو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں ہم اس نبی کے امتی ہیں اس نبی کے غلام ہیں کہ یہ اڑا سوڑا مدینے والا آجوی زندہ ہے بولو بولو آجوی انہوں میرے دوستہ دوجہ بھی مانگیا توجہ نہ نہ دھیان فرمائی جا ایک حوالہ فقیر ہو اور پیش کرنے لگا کہ یہ درہ سبحان اللہ میرے دوستہ میرے ہاتھ دے میں کتاب کہتے ہیں یہ نہیں کہا کتاب اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب مجود ہے اے دنامی حدیعت المادی لکھنوالا وید الزمن ہے حدر آبادی صفحہ نمبر وی تے چار بولو نا چویئے آندہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حطاب نما فرمان دینے اذا اراد عونن فلیقل آئینونی یا عباد اللہ جدو اوکھا ویلہ آجائے مشکل ویلہ آجائے ودو آکھن آئینونی یا عباد اللہ جہاں نیک بندی ہو ساڑی مدد کر دی ہو حدیث لکھے خود مولوی وید اس دمان حدر آبادی کے اب آندہ ہے آندہ جب آئینونی یا عباد اللہ کہنا جہد ہے توجہ توجہ کہندہ پھر یا رسول اللہ سبحان اللہ کہو پھر یا رسول اللہ اگلہ ذرہ نہ سن کے تجرہ سننی ہو بولے گا کیونکہ اے نہ ہو اے جیڑا مومت منافق نہیں پہچان کر دائیں کہ یا کیا یا رسول اللہ یا علی اچھی کہو یا رسول اللہ یا میرے دوستہ ایک خوالہ نے چند خوالے برقد واسطے دے دیا اے جنابے والا جامعہ ترمدی پڑھ کے دیکھ لئیں جل نمبر دو صفہ نمبر دو سو چار پڑھ کے دیکھ لئیں اے مشکا شریف صفہ نمبر پائنسو جنابے والا اے چھاری پڑھ کے دیکھ لیں اے جنابے والا پائنسو جنابے والا باٹھ پڑھ کے دیکھ لیں اے جنابے والا جامعہ بخاری شریف جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو چار پڑھ کے دیکھ لیں اے مشکا شریف صفہ نمبر چودہ پڑھ کے دیکھ لیں میرے دوستہ یا رسول اللہ سنی کیوں کہنے ہیں کیونکہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا یہ صدیق اکبر کی دی سنت سنی بولے گا سنی بولے گا مفرد پڑھ کے جلی جاناں قوالات بول مفرد پڑھ کے جاماں صفہ نمبر تین سو چھونجا پڑھ کے جاماں ورکے دا پاسا سجا حوالہ غلط ہوئے تو کنار سر قلم تے خون ماوئے حضرت عبداللہ ابن عمر دا پیر سنویا تے جنا کے اندھا یا محمد ویا کہ درہ صحیح مسلم شریف پڑھ لئیں ویا گھر جا کے ٹھنڈ دماغ نلدرہ پڑھ کوئی بندو کا چاندل ہو لئیں انانا خدا بھی قسمان اور بیلیا سیح مسلم پڑھ کے دیکھ لئیں جلدو جی پڑھ کے دیکھ لئیں صفہ نمبر چار سو انہی پڑھ کے دیکھ لئیں یدو حسنین کریمین دا پیارا نانا سب نبیان دا سردار مدینے دا تاجے دار نبی مختار علیہ السلام مدینہ منورہ دے وچ گینے تیوتھے آواگاں کے پیاندھونی دیا سن ینا دونکا یا محمد و یا کچھ ہی بولو یا باب کے درہ یا میں کیوں نہ کہوں یا رسول اللہ اس نام کی برکت سے ہر مصیبت تلی ہے فی جا ہو کہ تجھ پہ آقا یہ عزت ملی ہے کیا کیا یا بلو کیا کیا یا آخری حوالہ درہ اماننا پیارنا اور محبتنا درہ کھاونا سبحان اللہ خیار ہو بے کتاب دا نام شما متو امبریا میں مولا دے خیر البریا صفہ نمبر ستہ رئی بھرکے دا پاسا کھپ دا ہی صفہ سجائی تیار بھی ستہ رئی خود مولوی نواب صدیق اسنحان بباری بھی اندھا ہے جدو آمینہ دا لال آیا اے مدینہ دا تاج دار آیا حسنین کریم احمد پیارے نانا جان آئینے حجر و شجر میں پڑی آئے السلام علیکہ یا بول بول درہ سلام علیکہ یا اے دا صفہ نمبر ستھ بھرکے دا پاسا ہون آگئی الٹا میرے دوستہ پنجویں ستر خود مولوی جناب والا نواب اللہ سنوکا ہے خیار ہوو ماشاء اللہ ایک باری جنہ بیلیاں نے حوالہ پہل سنی ہے میری حق میں مزید دعا کر چھڑی ہو جو کوئی غلطی تو لما میری اسلا کر دیسن پر میں ان کو سلام علیکہ یا رسول اللہ میں وہ سنی ہوں باہنگو باری جاکھاں رجلی توٹے کر کے سی لڑا اچھا دل یہیو ہے شہر کی لکان ہے میرے دوستی کی لکان ہے شادری مرنے کے بعد میرا لاسا بھی کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ میرے دوستو ایک گھڑی گی منو اگل ہونا رستیاں مچ بہ کے دندر ماننا سوٹیاں ماننا پرچی کرانا کوئی عدالت نہیں اے کتاب بندی ٹھینے حوالہ غلطوں آخری دم تک زمدھارا حوالہ غلطوں میں میں وہ مولوی نہیں کہ کھالی جناب ایدر ایدر کر کے ایدر تر گیا آ جائے تم آئے کہ ذرا ثابت کہہ دے گا یا یو انفرق لوٹا درق تھی مکامل چرق و ترق یہ کیڑی بخاری ہے اے کسزالقابر میرے کار کتاب موجود ہے اے جناب ایدر چلہ رو چھپیئے اے فروض پر روڑ تو سوا نمبر تری تسا سنتی ہے آن دن ہماری تو دعا یہ ہے بیت الخلا میں جانے کی یا یو انفرق لوٹا درق تھی مکامل چرق و ترق یہ دی دعا ہوتا ہے شدی نہیں ہوئی رولا پانگا یا رسول اللہ تے سن ذرا سنی اے ذرا خریبا ذرا تودیو نال کن دھرکے حوالا غلط ہوئے توکے نال سر قلم تے خون ماف مناظرہ کرن دی تے لوڑ کوئی نہیں ہونتے دور مبالیاں دے آگی آئے آئی تیرے کول یا خان کا ڈوگ رہا انشاءاللہ ہونے اے ہونے انشاءاللہ لیگا میں نے جستا اے خان کا ڈوگ رہا تیرے کول محمد صرف رہ دس محرم دیگا ایک بندان دا صدیق اکبر صداقت صحیح نہیں اے نیاکھے آجاب پر آلین اگلائیے اے نبی دا غلام زندہ بچ گیا اے دو جون اللہ 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 محمد پناہ بوٹے نے حیات نبی دے مبالا کیتا آئے پہلے منادرے دیتا لوڑ کوئی نہیں جتھے مردی پیڑ پالا ساڑھے تے آگ دنیا نے بھی اپنے آرام کر سکتے لنگردہ پیڑ دا آہ میرے دوستا آہ آخری حوالہ درہ سنڈا چال آہ میرے ہاتھ میں کتاب یادیہ تلمہ دی جید بارچ مولوی ابتال ستار اپنا فتاہ آرکے دا پاسا خبا تے صفہ سجا آن دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم امام الانبیاد بارگاہ و چھاد روئے عرض کی تیس سونے آہ میں سارے قرآن جانا نالا تو آڑی دعا دی و جنال سعی بخاری جلد نمبر ایک صفہ نمبر اٹھارا تفسیر ابن کسیر جلد نمبر ایک صفہ نمبر تین آہ آن عبداللہ ابن ابا کونے عبداللہ کونے ابن عم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ترجمان القرآن برکت دعا ہے رسول اللہ ام میرے دوستہ اے او جنہ جید بارچ امام جلال الدین سیوتی جید بارچ مولگین شاہ کشمیری اپنی کتا فیض الباری شرہ بخاری جلد ایک صفہ دو سواتل گئے اے او جنہ جنہوں بائی مرتبہ جاگ دیاں نبی پاغ دی زیارت ہوئیے امام جلال الدین سیوتی اپنی کتابہ لے دکان پرانا چھاپا صفہ نو نمہ چھاپا صفہ نمبر ستار خود پیندر لہو دا علی اکالو بہیرن لبا جتو بھی کتاب اللہ حضرت عبداللہ کونے میرے دوستہ اے او جنہ جیدہ دعوی کہ میرے کونٹ دی میرے اونٹی رسی گم ہو جائے میں اونوی اللہ دے قرآن چلہ بسردہ یہ دا سارے قرآن دا ترجمان یہ ترجمان سونے نبی دی دعا آندہ سونے فتح لقا آدم میں رب بہی کالی مات فتح بہلائے سونے حضرت عادم علیہ السلام دی توبہ قبول قمی ہوئی سائی اے جیڑے ترائے کلمے نے کیڑے چند کلمے نے میرے آقا نے فرمایا حضرت عادم نے عرض کی تھی بحق محمد وعالی وفاتمت الحسن والحسین حضرت عسل کہ خیئنو ضعیفے میرے دوستا جن اعتراض کرنا اونا دیں معدست محقق دیا لکھتا ہے آندہ حضرت عادم نے اکھیا یا اللہ تن سونے محمد دعا سونے عباق محمد حضرت علی دعا سونے زارد وسیلہ سے نہیں وسیلہ سے نہیں آئے آئے ہسے اپنے باپ دیا کہ سے مرود آنکھیں نہیں لگیں حضرت عادم سنت عمل کر زندگی کبھانگے کبر جی کبھانگے حشر والدل کبھانگے یا رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر چائے مشکل گوشا کے واسطے کبھانگے